اس کو آگے کر سکتا ہے آرام ساتھ چھوڑ دے رہے سی او سی کے تمام ذمہ داران ٹاؤنز کے ڈسٹرک کے شعبہ جات کے تمام ذمہ داران کارکنان گرز یہ کے سپنڈال میں موجود اہم کیم کے تمام کراچی کے ذمہ داران کارکنان میری ماں و بہنوں بزرگ و نوجوانوں جہاں جہاں ہماری آواز جاری ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سب کو السلام علیکم آج کا جنرلوہ کا اجلاس بغیر کسی مقصد کے نہیں بلائے گیا کہ ہمیں کارکنوں کو بلا کر میڈیا کے سامنے اجتماع لگا کر ہمیں اپنی تقریر سنانے کا شوق ہو لوگوں سے تالیاں بجوانے کا شوق ہو آج اہم کیوم نے اپنا جنرلوہ کا اجلاس اس لیے بلایا ہے کہ آج کارکنوں کے سامنے کارکنوں کے کی رضا مندی سے کچھ فیصلے کرنے جس کا حتمی اعلان کنوینر اہم کیوم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کریں گے لیکن میرے ساتھیوں جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے سیوریچ کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے اس شہر کا کچھرہ اٹھانے والا کوئی ہے نہیں کوئی ایک سلک ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو رات میں لائٹ نہیں صبح گیس نہیں ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں اسپتالوں میں دوہ نہیں اسکول میں تعلیم نہیں اگر کوئی گاؤں گولڈ دیہات ہوتا تو سبر کر لیتے پاکستان کو پالنے والا شہر ہے ستر فیصد ریوینیو کما کر دینے والا شہر ہے جو شہر پورے پاکستان سے جس کو نوکری نہیں ملتی تھی رسک نہیں ملتا تھا اس شہر کا رخ کرتا تھا اور یہاں سے خوشحال خود بھی ہوتا تھا اپنے خاندان کو کرتا تھا آج اسی شہر کے نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر مایوس ہو کر خود خوشیاں کر رہے ہیں یہ وہ شہر ہے پندرہ سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے ایک کترہ اضافی پانی شہر کو نہیں ملا پندرہ سالوں سے آبادی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے ایک کترہ نیا پانی نہیں آیا جو پانی شہروں میں شہر میں ان کے آنے سے پہلے لائنوں کے ذریعے ہمارے نلکوں میں آتا تھا اس پر بھی ان ظالموں نے ہائیڈرینڈ بنا کر ہمارے شہر کا پانی چوری کر کے ارب اور روپے کا پانی ہمیں بیچتے ہیں کسی کھیلے والے کے ہائیڈرینڈ نہیں ہے کسی کیبن والے کے ہائیڈرینڈ نہیں ہے کوئی غریب آدمی پانی کا کاروبار نہیں کرتا ایم این ایس کرتا ہے ایم این ایس کرتے ایم پی ایس کرتے وزیر کرتے سرکاری افسران کرتے بڑے بڑے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دھائی لاکھ نوکریوں دی ہیں اس سے زائد ایک نوکری شہر والوں کو نہیں دی ہے ایک نوکری حیدر آباد والوں کو نہیں دی ہے چالیس سال پہلے پارٹی بنے کوٹا سسٹم ختم کرنے کے نام پر جو ان کے بڑوں نے نافذ کر رکھا تھا آج آج اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں مل رہا ساٹھ فیصد دیہاتوں کا چالیس فیصد شہر کا تو اگر ڈائی لاکھ نوکریوں دی ہیں تو اس کا چالیس فیصد کراچی کو ملنا چاہیے تھا حیدر آباد کو ملنا چاہیے تھا ایک نوکری نہیں ہے آج پیپلز پارٹی کی یہ نسل یہ لیڈرشپ آج اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی ہے اس کوٹے پہ بھی جالی ڈو میسائل بنا کر اس شہر سے باہر سے لوگوں کو لاکر اس کوٹے کو بھی جو کہ شہر کا کوٹا ہے وہ بھی نہیں دے رہے اس پر بھی قبضہ کر رہے ہیں ایک نیا کالج نہیں ہے ایک نئی یونیورسٹی نہیں ہے اس شہر کے نوجوان اگر باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں سب کچھ بیچ کر اگر وہ اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا پرائیوٹ انسٹیوٹ میں تو پھر غریب آدمی کے لیے پڑھائی کے کوئی راستے نہیں اس شہر میں تو کیا کریں میرے ساتھیوں ہم نے یہ رستہ یہ پارٹی کیوں جوائن کیے ہم لوگوں کو کیا دلا سے کیا وعدے کیا کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہمارے کارکن بن جانے سے یونٹ آفیس میں جا کر آفیس کھول کر چار گھنٹے وہاں پر بیٹھ کر واپس گھر چلے جانے سے ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے اس حکمرہ جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا غزب خدا کا پورے پاکستان میں مردم شماری ہوئی ہے کہیں سے کوئی اتنی کمپلینس نہیں چھوٹی موڑی کمپلینس کے علاوہ اس شہر کی پوری آبادی آدھی آبادی کھا گئے تین کروڑ سے زائد کا شہر اس کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ گنتے ہیں چلو اس پہ بھی اگر بس کر دیتے سبر کر لیتے ہم اگر یہاں پہ بھی اس ظلم کی داستان خدم ہو جاتی سبر کر لیتے پھر آجاو حلقہ بندیوں بندیوں پہ جب نوے لاکھ کا شہر تھا تو دو سو نو یونین کاؤنسل تھی سیدھا سیدھا حساب بتاتا ہوں تمہیں جب نوے لاکھ کا شہر تھا دوہزار پندرہ میں تو دو سو نو یونین کاؤنسل تھی اس شہر میں آج جو ان کی کہی بھی آبادی ہے جس کو ہم مانتے نہیں ہیں وہ ایک کروہ ساٹھ لاکھ ہے ستر لاکھ لوگوں کا اضافہ جو کہ ہم مانتے نہیں ہیں اس سے ڈبل ہے آبادی لیکن ان کی کہیوی آبادی پہ ستر لاکھ ستر لاکھ لوگ میں ایڈ ہو گئے جو کہ کانگزوں پہ لکھا ہے جو سے یہ کہہ رہے ہیں تو نوے لاکھ پہ اگر دو سو نو یونین کاؤنسل ہیں دوہزار پندرہ میں تو ستر لاکھ ایڈ ہونے کے پاس تین سو نئی یونین کاؤنسل دو سو ڈیٹھ سو نئی یونین کاؤنسل بڑھنی چاہیے تھی وہ دو سو کے چار سو ہونے چاہیے تھے چلو چار سو نہیں ہوتے ساڑھے تین سو ہوتے ساڑھے تین سو نہیں ہوتے تین سو ہوتے ستر لاکھ کی آبادی ان کے مطابق بڑی ہے کتنی یونین کانسل بڑھائی ہیں انہوں نے دو سو نو سے بڑھ کر دو سو چوالیس ہو گئی ٹو فورٹی فور چھتیس سہتیس اس طرح کی کوئی ہے ستر لاکھ کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ٹوٹل سہتیس یونین کانسل چھتیس یونین کانسل بڑھا رہے ہیں ایک یونین کانسل نوے ہزار ووٹو پر ہے جہاں پر ہمارا ووٹر رہتا ہے اور ایک یونین کانسل سات ہزار آٹھ ہزار گیارہ ہزار پندرہ ہزار ووٹو پر ہے جہاں پر ریلیٹیبلی ان کے دماغ کے حساب سے ہمارا ووٹر نہیں رہتا کہ اس دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور اور تو اور اس کے بعد جب الیکشن کرواتے ہیں تو پریزائیڈنگ آفیسر اپنا سرکاری افسر اپنا پولیس اپنی ویلیٹ پیپر خود لے کر آ رہے ہیں اور پورے سنز میں آپ نے دیکھا ڈاکو اور پریزائیڈنگ آفیسر ایک کھٹے بیٹھ کا ٹھپے لگا رہے ہیں ہمارے بوئی کورٹ کے بعد الیکشن میں یونین کانسل کانسلر کے الیکشن میں تین تین دنوں تک ریزلٹ نہیں آیا تین تین دنوں تک ریزلٹ نہیں آیا کمپائلیشن ہی نہیں ہو پا رہی چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ جو ووٹنگ ڈان آف تھا اس کو تھپے لگا لگا کر تھپے لگا روڈوں پر بیٹھ کر تھپے لگا جا رہے ہیں ٹی وی کیمروں نے دکھایا ہے روڈ پر بیٹھ کر بیلٹ پیپر روڈ پر آگئے بیلٹ بوکس روڈ پر آگئے اور اس کو کھینستان کر نو پرسنٹ پر لے گئے گیارہ پرسنٹ پر لے گئے کس لیے کون لوگ ہیں یہ کراچی حدر آباد والے کتنے پاکستان مخالف لوگ ہیں ہم کتنا بڑا سیکیورٹی تھرٹ ہیں ہم ہمارے اباو اجداد میں باب دادوں نے بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس لیے یہ ابتن آزاد کرایا تھا کہ تم ہمیں اپنی گڑھل لائنوں کا پانی کا اختیار دیتے میں ڈرو تم ہمیں گننے سے ڈرو تم ہمیں ہر الیکشن میں ہر دور میں تم ہمیں ہمارے حقوق چھینتے رہو ہمیں پینے کا پانی مدو ہمیں ہمارا پانی فروغ کرو نہیں اب فیصلہ ہونا ہے یہ نہیں شلے گا لانتے ایسے زندہ رہنے پہ چھوڑ دو یہ ساری پارٹی واتی پھر اگر ہم یہ حق نہیں لے سکتے امن کے ساتھ چھوڑ دو پارٹی ساری بند کرو سارا یہ ڈراما تو یہ اب یہ فیصلہ ہوگا کہ یا تو ہمیں ہمارے جائز حقوق ملیں گے یا پھر اس ملک کا کاروبار ہے حکومت کا کاروبار نہیں چلے گا اس سندھ میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چلے گا تمہارے ساتھیوں یہ ظلم ہے ظلم یہ ظلم ہے اور ہم حق پر اس کہلاتے ہیں رب کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جہاں حق اور باطل کی لڑائی ہے رب کہہ رہا ہے کہ میری سپورٹ میری مدد حق والوں کے ساتھ ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی حق پر ہو اور وہ سرخوں نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی باطل ہو ظالم ہو اور وہ رسوہ نہ ہو لیکن آج سین نہیں اور ہے کوئی آج منظر نامہ کوئی اور ہے اے میرے ساتھیوں رب کا قانون ہے کہ اس کی مدد حق والوں کے ساتھ ہے لیکن آج جو ظالم ہے جو باطل ہے وہ سرخرو دنیاوی طور پر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اگلا جملہ سنو کہ رب نے یہ بھی کہہ دیا آگے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی حق والوں کو حق پر ہونے کے باوجود یہ سمجھو یہ دیکھو کہ وہ سرخرو نہیں ہو رہے کامیاب نہیں ہو رہے سمجھ لو کہ حق والوں کی کوششوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے سمجھ لو کہ حق والوں کی کوششوں میں کمی رہ گئی ہے ورنہ اگر حق والے اپنی پوری کوشش کریں دنیا کا نظام نہیں ہے رب کا نظام نہیں ہے کہ رب حق والوں کو باطل پر فتح نہ دے تو ہمیں اب یہ فریاد وریاد نہیں کرنا ہمیں اس ملک کا قانون آئین جس شیس کی اجازت دیتا ہے اپنے حقوق کے لیے ہمیں وہ سارے راستے اپنانے ہیں اگر ہم حق پرست ہیں اگر ہم اس پارٹی کے کرکن ہیں تو ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا ہمیں اپنے آرام سے باہر آنا پڑے گا ہمیں اپنی جد و جہد کو تیز کرنا پڑے گا تو میرے ساتھیوں آج تک رب کہہ رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر دنیا میں پتہ ٹوٹ کر نہیں گرتا تو یہ ہمارا ہمیں نکم گن رہے ہیں رب نہیں دیکھ رہا ہمیں پینے کا پانی نہیں دے رہے ہیں رب نہیں دیکھ رہا ہمارے لئے تعلیم درزگائے ہیں بنا رہے ایڈمیشن نہیں دے رہے رب نہیں دیکھ رہا مجھے نوکری نہیں دے رہا رب نہیں دیکھ رہا ہم کما کر دیتے ہیں ہمیں اس کا حصہ نہیں دیتے ہیں یہ شہر والوں کو رب نہیں دیکھ رہا رب تو کہہ رہا ہے کہ اس کی مرضی کے بہر دنیا میں پتہ ٹوٹ کر نہیں گرتا تو یہ ظالم حکمران رات میں سوتے صبح اٹھ کیسے جاتے اتنا ظلم کرنے کے بعد میرے ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مظلوم کی کوشش کے بغیر ظالم کو مارا نہیں ہے اللہ نے کبھی بھی مظلوم کی جد و جہد کوشش کے بغیر اپنی مدد بھیجی نہیں ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں رب نے قرآن میں لکھ کر تم تک ہم تک پہنچائے یہ بات بنی اسرائیل کے زمانے میں فیرون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت ختم کرے گا فیرون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو زبا کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑو شروع ہو گئے جہاں بچہ پیدا ہوتا تھا لڑکا ہو آتے تھے فیرون کے فوجی اور ماں کی گوش سے چھین کر بچے کو زبا کر دیتے تھے تو جب پہلے بچے کو زبا کر رہے تھے فیرون کے فوجی تو اللہ نے فیرون کو مارنا تھا نہ نہیں مارا دوسرے بچے کے زبا کرنے پہ مارنا تھا نہیں مارا سیکڑوں ہزاروں بچے زبا کر دیئے رب نے فیرون کو نہیں مارا موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا بڑا کیا جوان کیا نبوت دے دی ان کے کہنے پہ حارون علیہ السلام کو نبوت دے دی اب دونوں بھائیوں کو نبی بنا کر یہ نہیں کہا جاؤ جا کر جانے ماد لے کر بیٹھو تم دعا کرنا تمہاری نماز ختم ہوگی پیچھے فیرون مرا وہ ملے گا نہیں بولا رب نے نہیں بولا موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کہ جا کر نماز پڑھو دعا سے فیرون مر جائے گا بولا جاؤ قرآن ہے قرآن جاؤ کہا جاؤ جا کر فیرون کو ظالم فیرون کو آواز لگاؤ گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام اسی ظالم فیرون کے آگے جا کر کھڑے ہوئے آواز لگائی وہ بنی اسرائیل جو اپنے بچوں کو زباہ ہوتا دیکھتا تھا اکتا نہیں تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی بات پر آہستہ آہستہ اس ظلم کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن گئے رب نے پھر اعلان کیا کہ اب مدد آئے گئی جب کوشش کروالی یاد رکھو میرے رب کو میرے رب کو فیرون مارنے کے لئے کسی موسیٰ کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ جیسے پیغمبر کی مدد بغر کوشش کے نہیں آئی ہے پہلے کوشش کروائی ہے اس سے پہلے جا کر فیرون کے آگے کھڑا کروائی ہے جدو جہد کروائی ہے تو جب موسیٰ جیسے پیغمبر کی مدد بغر کوشش کیے نہیں آرہی اللہ کی مدد تو میں اور آپ کون ہیں کہ ہم اپنے اپنے حرام سے اپنے ینٹ آفیسز میں بیٹھے رہے ہیں ہم حرام سے اپنے جوبوں پر جاتے رہے ہیں ہم حرام سے اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارے ہیں اور کوئی آسمان سے فرشتہ اٹھرے گا جو میری پانی کے لائن کو سائی کر دے گا کوئی آسمان سے فرشتہ آئے گا جو میری روڈ کو میرے کوڈس موڈ کوڈس سسٹم کو ٹھیک کر دے گا میری آبادی کو صحیح گن لے گا میرے الیکشن میں دانلی بچا دے گا نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا ساتھیوں کوئی مدد نہیں آئے گی ہمیں کوشش کرنی ہے فیرحان کے سان میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب کھڑے ہو گئے جب اللہ کا حکم ہے اب مدد آئی اور ایسی مدد آئی کہ سمندر کا حکم ہوا کہ رستہ بناو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لئے سمندر نے رستہ بنایا اور اسی سمندر کا حکم ہوا کہ فیرحان اور اس کے لشکر کو غرق کرو غرق ہو گیا یہ سارا واقعہ رب نے اپنی کتاب میں لکھ کر مجھ تک تم تک پہنچائی ہے کہ جب رب کی مدد چاہو تو پھر کوشش کرو موسیٰ جیسے پیغمبر کو کوشش کے بغیر مدد نہیں آئی ہے تو بلو تم تیار ہو کوشش کرنے کے لئے تیار ہو کوشش کرنے کے لئے تیار ہو سب کے سب تیار ہو سب کے سب تیار ہو تو سنو تو پھر سنو پھر ہم خالد بھائی کو یہ میسج دیں کہ بھائی دیکھو ہم گولی نہیں چلانا چاہتے ہم شہر بند کر نہیں کرنا چاہتے ہم کوئی گاڑی پر آگ نہیں لگانا چاہتے ہم امن پسند لوگ ہیں لیکن ہم خاموشی سے مرنا بھی نہیں چاہتے اب مرنے سے پہلے کوشش کر کے مریں گے اب مرنے سے پہلے کوشش کر کے مریں گے تو جو اس ملک میں جب لوگ اپنے اقتدار کے لئے کسی کو لانے کے لئے کسی کو نکالنے کے لئے جب لوگ دھرنا دے سکتے ہیں تو کیا ایم کیم کے کارکنان اپنے حقوق کے لئے اپنے آپ کو گنوانے کے لئے اور اپنے اپنے پانی کے لئے اپنے آئندہ آنے والی مستقبل کے لئے کیا اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی روڈ پر نہیں بیٹھ سکتے بولو بولو دھرنا دے سکتے ہو نہیں دے سکتے بولو بولو ساتھیوں 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 دیکھو یہ ہمارا آپس کا جلاس ہے کچھ جنگوں میں ہار اپشن نہیں ہوتی اگر اگر تیار نہیں ہو تو ابھی اس جنگ کی شروعات نہیں کرتے کیونکہ ایک دفعہ اس جنگ کی شروعات ہو گئی تو پھر مل کر نہیں دیکھنا جیتنے کے علاوہ کوئی فیلیر جیتنے کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے تو سوچ سمجھ کر سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھاؤ بتاؤ بولو تیار ہو یا نہیں تیار ہو چلو بس بیٹھو بس تبارہ پیغام مل گیا تمہارا پیغام بساتھی ہو تمہارا میسج آ گیا پیغام مل گیا سنو بیٹھو میں تمہارے ساتھ ہمارے تمام یہ دیفنیٹی سارے ذمہ داران سب کی یہ سب کی یہ فیلنگ ہے ہم خالد بھائی کو یہ منڈٹ دیتے ہیں کہ وہ اس کا حتمی فیصلہ کریں گے ہم ہم میں ہم سب لوگ ہم سب لوگ آپ سمیت ہم سب لوگ سی او سی کے لوگ رابطہ کمیٹی کے لوگ شعبہ جات کے لوگ ہم سب ہم سب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ڈیٹ خالد بھائی اناؤنس کریں گے بتائیں گے ہم اس ڈیٹ پر اپنے بستروں کو لے کر جائیں گے اور جا کر جہاں پر کہیں گے وہاں پر شہر میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بولا تیار ہو انشاءاللہ زبردست زبردست اب تک جو انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ جو چاہیں گے کریں گے ہماری اگلی نسلوں کو موتاج رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ خواب چکنا چور ہوگا دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اور ایک تو یہ درنے والی بات ہو گئی دوسری بات الیکشن کی بات ہے نو سیٹوں پر الیکشن ہے انیز بھائی نے بات کر لی فاروق بھائی نے بات کر لی ساتھیوں یہ نو کی نو سیٹیں ہماری ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نو کی نو سیٹیں جیدنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ نو کی نو سیٹیں وہ سیٹیں جو ہم سے چھینی گئی تھی یہ نو کی نو سیٹیں ہماری ہیں بولو تیار ہو تیار ہو اس کے لیے میں پہلے وقت پر ایک صرف آپ تیار یہ نہیں ہے کہ تمہیں ٹاؤن والے فون کریں گے سیکٹر والے فون کریں گے کہ ساتھی دھرنے کی ڈیٹ آ گئی ہے آ جاؤ پہنچو نہیں ہوگا اس طرح کام نہیں ہوگا اس طرح کام دیکھو اگر اگر تم کارکن ہو اگر سب لوگ کارکن ہیں تو آج یہ وعدہ کرو آج یہ کمیٹمنٹ کرو کہ ہم کم سے کم اپنے ساتھ اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں اپنے آپ سے لے کر اور آپ سب لوگ اور جو ادھر بیٹھے میں جو ادھر بیٹھے میں سارے سب یہ کمیٹمنٹ کرو کم سے کم کم سے کم ہم اپنے ساتھ فی فرد ہر لوگ یہ باجیاں بھی یہ سارے بھائی بھی ہم کم سے کم دس ساتھی دس لوگ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے ہر کارکن دس کارکن ہر کارکن دس بندے لے کر آئے گا بولو تیار ہو یہ کام کرنے کے لئے کوش کر بولو بولو تیار ہو ہر کوئی دس دیکھو بھائی ایسا نہیں سکتا کہ میری فیملی ہاگز بے پہ پکنک منائے اور تم جو ہے وہ ہم محلے کی خالاؤں کو پپیوں کو باجیوں کو ہم ماں کو کہوں کہ چلو دھرنے میں بیٹھو نہیں ہوگا یہ کام یہ منافقت ہے نہیں جائے گی دلوں میں بات یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا بھائی میرا رشدار وہ گھر پر بیٹھے اور میں دوسرے کے بھائی دوسرے کے بزرگ پر چلو میرے ساتھ بیٹھو نہیں ہوگا یہ کام اگر ہم کارکو میں تو ہمیں ہر کسی کو اپنی ذمہ داری لینے یہ کوئی سیکٹر کوئی اوپر سے چیز نہیں آئی وہ کہاں سے لے کر آئیں گے یہ ڈسٹک والے یہ سی آسی والے بھائی ہر کار کون سیکٹر ہے دیکھو ہمیں بہت سارے بہت سارے لوگ چاہیئے وہ تاؤن یا سیکٹر یا یونٹ نہیں لاسکتا بہت سارے لوگ تھوڑے تھوڑے لوگ لائیں گے بہت سارے ہو جائیں گے تھوڑے سے لوگ بہت سارے بھی لوگ لے کر آئیں گے تو بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا ہے ہر کارکون کو اپنا حصہ ڈالنا ہے تمہیں ایک بڑے پارٹی اپنے گھر میں کرتے ہو سو سوہ سو لوگوں کو بلواتے ہو یہ بڑے پارٹی سے زیادہ شادی کرتے ہو تین سو چار سو لوگ گھروں پر آتے ہیں تو یہ قوم کا مسئلہ ہے یہ نسلوں کا مسئلہ ہے اگر اگر میں اور تم اپنے گھر میں اپنی ماں بین بیٹی بی بی بچوں سے اپنے رشداروں سے اس پارٹی کی بات نہیں کر سکتے ان کو کنمیس نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دینا چاہیے ہمیں یہ کام پھر چھوڑ دینا چاہیے ہمیں یہ کام پھر بیٹھ جاؤ سوچو پہلے اپنے آپ سے بات کرو پھر پھر تمہارا یا میرا ہونا نہ ہونے کے برابر ہم نے کوئی ایک جگہ گھیر رکھی ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے اتنے سارے کارکنان ہیں اگر ہم اپنے گھر کے دس لوگوں کو اپنے شداروں کو دوستوں کو اپنی بنا پر اس کوس کے لیے نہیں لاکر آرام سے کوئی گولی نہیں چلے گی کوئی لاش نہیں گرے گی کوئی بس نہیں چلے گی ہم نے امن کے ساتھ حقوق کی بات کرنی ہے اپنی اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا کارکنانا بیکار ہے بھئی پھر ہمارا کارکنانا بیکار ہے تو بولو تیار ہو دس لوگ دس ہر ساتھی ہر میرا میری ماں بین بیٹی ہر کوئی بھائی بتا مجھے مجھے جاننا ہے بولو تیار ہو دس دس لوگوں کو کوشش کرو گے سارے یہ دس لوگ جس دن در اس دن تمہارے ساتھ آئیں پہلے پہلے پروگرام میں لیکن میں دس کے دس کو بٹھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اس میں سے تم خود اور ایک ساتھی اس میں دس میں سے ایک آدمی کو ضرور رکو ایک فرد کو ضرور رکو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے نو چلے جائے گھر آپ اور آپ کے ساتھ ایک فرد راؤنڈی کلوک کے لیے تیاری کرو ایک دن دو دن ایک ہفتے دو ہفتے نہیں پتا چھوڑ دو ایسے جینے سے ایسے گھر جا کر جینے سے لانت ایسے جینے پہ کہ گھٹر ملا پانی پی کر پھلا کر بچوں کو مار رہے ہیں نوکری نہیں ہے گھٹر کا پانی گھر سے باہر نہیں جاتا سبرج پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے نہیں کوئی آئے گا فرشتہ ہمارے حقوق کو دلوانے کے لیے تو ایک تو یہ بات دوسری بات دوسری بات دوسری بات کشمیر کے حوالے سے چند سال پہلے کشمیر ہڑپ کر لیا نرندر مودی نے سابق وزیراعظم امران خان نے اس کا حال یہ نکالا کہ ہر جمعہ کے دن آدھے گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک رائٹ اپنے ملک کے ٹریفک رائٹ کو رائٹ سگنل کر کے کھڑے ہو جائیں گے ابے کون لوگ ہو تم لوگ کون لوگ ہو بھئی نیوکلئر پاور ہو ستر سالوں سے کشمیریوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہو اور جب آپ کے امریکہ سے دورے سے واپسی پر جب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بلڈ کپ جیت کر آئے ہو اسی امریکہ کے ساتھ مل کر نرندر مودی نے پورا کشمیر ہڑپ کر لیا جواب آپ کا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں سگنل پر کھڑے ہو جائیں گے روک کر ٹریفک آدھے گھنٹے کے لیے اس سے کشمیر آزاد ہوگا اس سے بڑا مزاق کشمیریوں کے ساتھ کو اور ہو نہیں سکتا اے کشمیریوں آج اگر پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست آج اگر کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے تو تمہیں آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے اس سارے لوجسٹک میں ان کے سارے کردار میں اس کراچی والوں کے خون پسینی کی کمائی شامل ہے جب جا کر آج پاکستان کشمیریوں کے حمایت کرنے کے قابل ہے اور ہم اپنا یہ رول سمجھتے ہیں اور اپنا یہ رول پلے کرتے رہیں گے انڈیا نے کشمیر کا بدلہ کراچی سے لینے کی کوشش کی یہاں پر اپنا نیٹ ورک بنایا سیٹ اپ بنایا یہ وہ لوگ ہیں یہ کراچی والے ہیں جنہوں نے انڈیا کے اس مضبوم ناپاک ازائم کو خاک میں ملا دیا اور آج یہ شہر امن کا گھائیوارہ ہے الحمدللہ آج یہ شہر امن کا گھائیوارہ ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ سینسز ہونے والے ہیں سینسز ہونے والے ہیں اس کی خانہ شماری فرس مارچ سے ریسٹریشن ہو رہی ہے ساتھیوں بیس فیوری سے آپ خود سے اپنے آپ کو ریسٹرٹ کرا سکتے ہو فرس مارچ سے وہ آئیں گے آپ کو ریسٹرٹ کرنے کے لیے دیکھو بعد میں یہ رونا گانا ہم کر رہے ہوتے ہیں اعتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ موقع آتا ہے ہم سب لوگ جو وہ لمبی تان کر سو رہے ہوتے ہیں ہمیں جادنا ہے یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے تو یہ پہلی مارچ سے جو سینسز چروع ہو رہے ہیں اس کی اس کی ریسٹریشن چروع ہو رہی ہے اس میں ہر کسی نے بغیر کوئی میسج کسی کے پاس آنے سے رہ جائے بھی اگر اگر رہ بھی جائے تو آپ نے خود سے یہ ذمہ داری لے کر اپنے اور اپنے ایڈ گیڈ کے تمام لوگوں کو ریسٹرٹ کرانا ہے وہ رہے تیار کرو انشاءاللہ تالہ سارے سب یہ سینسزز کے اوپر سارا کچھ سارا دار و مدار ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ انٹری پہ گیٹ پر بہنیں بیٹھی ہیں آپ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو ریسٹرٹ کرنے کے لئے یہاں پر بیٹھیں دیکھو زمانہ چینج ہو گیا ہے اتنے ہزاروں کارکنان ہیں ایم کیوں کتنے ہزاروں کارکنان ہیں یہاں سے لے کر حد دینے گا جہاں میری نظر جا رہی ہے ساتھی کارکنوں کا مجمع ہے پورا یہ ساری سرکے یہ برابر والی ساری گلیاں بھری ہوئی ہیں ہم نے بھی کراچی ادرباد کا ورکر اجلاس کی آپ کو پتا یہ برابر کر اجلاس لوگوں کے جلسوں سے بڑا ورکر اجلاس ہے لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تمہیں کسی کی نظر تم پر نہیں جا رہی آج کے دنیا اگر تمہاری سٹرنگ کو جاننا چاہے گی تو تمہارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر جائے گی تمہارے ایم کیوں کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر جائے گی فیس بک کے اکاؤنٹ پر جائے گی اور وہ جادر دیکھیں گے کہ پارٹی کے کسی میسج کو کتنے لوگوں نے چیک کیا ہے ری ٹوٹ کیا ہے شیئر کیا وہ نمبر دیکھ کر تمہارے سائز تمہاری سائز کا اندارہ لگاتے ہیں تم یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہم نے اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھا اگر اگر ہمیں لڑنا ہے اور جیتنا ہے تو جیتنے والے طریقے کار کو اپنانا پڑے گا اور وہ طریقے کار آپ کا دل چاہیے میرا بھی دل نہیں چاہتا میں بھی اس زمانے کا آدمی ہوں سوشل میڈیا والا نہیں ہوں میری مجبور ہی ہے اگر مجھے حق پہنچانا ہے اگر مجھے باطل کو رج کرنا ہے تو مجھے یہ جبر کر کے یہ کام کرنا پڑے گا جتنے بھی ساتھی یہاں پر موجود ہیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سر ہر کسی کو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونا ہے سوشل میڈیا پر ریسٹیٹ کرانا ہے یہ ساتھی سے فیشن کے لیے نہیں بیٹھے وہاں پر ہر ساتھی پر یہ پاہنچا اگر کوئی سوشل میڈیا کو یوز نہیں کر رہا ٹوٹر اور فیس بک کو یوز نہیں کر رہا اور سوشل میڈیا کے ایک آکانٹس کو یوز نہیں کر رہا وہ کام نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے پیم ایم کیوم کا کام نہیں کر رہا سوشل میڈیا کا ایم کیوم پاکستان کا کام نہیں کر رہا وہ پھر ہمارا صرف نام کا کارکن ہے تو سب لوگ تیار ہیں جن کا یہ بینیں بیٹھی ہیں بزرگ خواتین بیٹھی ہیں یہ بزرگ آگے سامنے بھی ہیں اور ہم بھی بزرگوں میں آگے سارے بالوال سفید ہو گئے لیکن بھئی ابھی کیا کریں ہمارا جو بیک گراؤنڈ تھا ایم کیوں والا بیک گراؤنڈ تھا وہاں پر یہ ساری سوشل میڈیا والی کھانیاں نہیں تھی آج ہم طاقت میں رہنے کے باوجود اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے اور کوئی صرف سوشل میڈیا کو ایکٹیویٹ کر کے لوگوں کو اپنے غلط میسج کو بیج دے گا اپنے جھوٹ کو بیج دے گا دیکھو چار سال پہلے عمران خان نے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کوئی بات اس کی سچ ثابت ہوئی ہو ایک کوئی بات اس کی سچ ثابت ہوئی ہو لیکن انہوں نے اس نے اپنا کلاوڈ جمع کر رکھا ہے جھوٹ پہ کلاوڈ جمع کر رکھا ہے کیونکہ تمہارا سچ وہاں موجود نہیں اس نے اس کا جھوٹ بکرا ہے وہاں پر تمہارا سچ موجود نہیں اس نے اس کا جھوٹ بکرا ہے وہاں پر تو تم حق اور سچ کو لے کر جاؤ اس سوشل میڈیا پہ تو سارے ساتھی جو یہ کام نہیں کرے گا وہ پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو بھولتا ہے یارو سب لوگ سوشل میڈیا پہ دلچائے نہیں جائے سب لوگ ایکٹیویٹ ہوں گے بھائی نہیں اتھا رہے بھائی سب بولو کہ کارکن نہیں ہو تم لگر اگر بھائی میں نے بھی اپنے بچوں سے بنوایا ہے نا سوشل میڈیا کا بہت سارے ساتھی نہیں آپ بھی جا کر اپنے بچوں سے بنوایا ہو آپ بھی اپنے جا کر بچوں سے بنوایا ہو جا کر اس کو پارٹی کا کام سوچ کے کرنا ہے اس کو ہر حال میں کرنا ہے اور آپ سب لوگوں کو اس پنڈال میں ساتھیوں نے اٹینڈنس شیٹ دی بھی ہے اس اٹینڈنس شیٹ کے اوپر سارے خانے بنے ہوئے ہیں ووٹسیپ نمبر ٹوٹر کا اکاؤنٹ فیس بک کا اکاؤنٹ یہ سب یہ سب لوگ یہاں پر روانہ ہونے سے پہلے ساتھی ذمہ داریوں کو مظاہر کریں یہ سب پھل کر کے جائیں یہاں سے اور جب آج سے دو تین دنوں کے بعد جب ایم کیم کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو کر چلنے لگے تو ہر میسج پہ ہزاروں ری ٹوئٹس ہونی چاہیے ہر میسج پہ ہزاروں شیئر ہونے چاہیے بلو تیار ہو کرو گے انشاءاللہ تعالی بس یہ ہم نے اگر یہ کر کے دکھا دیں رب کو تو رب کی مدد آئے گی اور فتح انشاءاللہ تعالی ہماری ہوگی حق پرستوں کی ہوگی پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد